موزیز ناظرین و سامین السلام علیکم اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن لازمی دوائیں تاکہ ہمارے لیٹس ٹانیول ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپنیٹس ملتی رہیں ناظرین پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کافی دہائیوں سے اچھے نہیں چل رہے ہیں لیکن اب اس میں ایک نیا موڈ آنے جا رہے ہیں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آپ تعلقات بہتری قرآن پر گھمزن ہوں گے جیسا کہ امران ہان ممکنا طور پر 22 جولائی کو امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور وہاں ان کی صدر ٹرمپ سے بھی ملاقات ہوگی ناظرین اس ویڈیو کے اینڈ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان دونوں حکمرانوں ایک طرف صدر ٹرمپ اور ایک طرف وزیراعظم امران ہان ان دونوں میں بہت سی مواصلتیں ہیں جو ہم آپ کو سامنے آشکار کریں گے اس حبر کے بعد ہر طرف گرما گرم بحث جاری ہے کہ کیا آپ زیراعظم کا دورہ امریکہ پاکستان اور امریکہ کے گزشتہ کئی برسوں سے سرد مہری اور تناؤ کے شکار تعلقات میں بہتری کا پیش حیمہ ہوگا اس ملاقات کا اعلان ایسے وقت میں کیا گیا جب دو روز قبل پاکستان کی درہوس پر امریکہ نے بلوچیستان کی مرکزی لیت کی پسند تنظیم یعنی کہ بلوچ لپریشن آرمی بل اے کو دشتگر تنظیم قرار دے دیا اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہوگا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سے زیادہ اس بارے میں ایجنڈا تیار کیا گیا ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے امریکہ کے اس وقت پاکستان سے رابطہ کرنے کی وجہات اس وقت سے ملتی جلتی ہیں جب افغانستان میں جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت امریکہ جنگ شروع کرنے جا رہا تھا اور اب یہ جنگ ہتم کرنے جا رہے ہیں اس وقت بھی انہیں پاکستان کی ضرورت تھی اور اب پھر سے انہیں پاکستان کی ضرورت پڑ گئی ہے آزرین پاکستان نے افغان طالبان کو میز پر لانے کے لیے بہت ہی قلیدی کردار ادا کیا ہے اور گزشتہ آفتے مری کے ایک ہوتل میں افغان طالبان اور امریکہ کے نمائندوں کی ملاقات کرائی گئے جس میں ہمارے وزیر ہارجا شاہ محمود کریشی بھی شامل تھے اب اس سے عالمی سطح پر ایک عام تاثر یہ ہے کہ افغانستان امن میں پاکستان جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے اور یہ بات پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے کہ اس کے کلیر ایمیج پوری دنیا کے سامنے آئے ناظرین یاد رہے کہ دسمبر دوہزار اٹھرام میں عزیر اعظم عمران حان کے نام لکھے گئے ایک خط میں صدر ٹرم نے درہاس کی تھی کہ پاکستان افغانستان عمل میں اپنا کردار رہا کرے حق میں صدر ٹرم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ افغانستان میں جاری جنگ کی پاکستان اور امریکہ نے بہت بڑی کیمت جھکائی ہے امریکہ کا تو پتہ نہیں لیکن پاکستان نے اس کی بہت بڑی کیمت جھکائی ہے اسی طرح مارچ دوہزار انیس میں وائٹ ہاؤس میں ایک بریفنگ کے بعد ایک سوال کے جواب میں صدر ٹرم نے اعلان کیا تھا کہ وہ جہلد پاکستان کی قیادت سے ملیں گے اور یہ کہ اس وقت امریکہ کے پاکستان سے تعلقات کافی اچھے ہیں تاہم صورتحال ہمیشہ ایسی نہیں رہی جکم جنوری دوہزار اٹھرہ کو ایک ٹویٹ میں صدر ٹرم نے کہا تھا کہ کسیٹا ڈیڑھ دہائی میں اربوں ڈالر کی امداد لینے کے باوجود پاکستان نے امریکہ کو سوائے جھوٹ اور دوکھے کے کچھ نہیں دیا اس کے بعد تعلقات میں کافی تناوہ آیا کشیدگیاں ہوئی دونوں مالک کو درمیان لیکن اب پھر تعلقات معمول پارانے لگے ہیں جیسا کہ ٹرمپ نے اپنے امتحاد بھی مہیم میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ افکانستان جنگ کو ختم کریں گے لیکن اس نے اس کے بارکس عمل کیے افکانستان کی جنگ کو طول دیا ہے مگر ان کا معنی یہی ہے کہ جنگے نہیں ہونی چاہیے جبکہ امران ہان کا بھی یہی کہنا ہے یہ ایک معاصلت دونوں رہنماؤں میں ہے اور بھی ہم آپ کو کئی معاصلتیں بتائیں گے جو کہ امریکہ کے ایک مشہور شو دی ڈیلی شو میں بتائی گئی اور اینکر ٹریور لو نے انہیں بڑے دلکش انداز میں بیان کیا انہیں اپنے شو میں کہا کہ ایک طرف امران ہان کا حکمرانی کا تجربہ بلکل صفر ہے اور دوسری طرف صدر ٹرمپ کا بھی یہی حال ہے پھر انہوں نے مزاہیہ انداز میں بولا کہ ٹرمپ نے تین شادیاں کی تو امران ہان کے خاتے میں بھی تین شادیاں ہیں اس بان نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ انتہابات سے پہلے ٹرمپ پر بھی جنسی حرازگی کے الزامات لگے اور وہ منتحب ہوئے اور اسی طرح امران ہان کے ساتھ بھی یہی ہوا ایک طرف ٹرمپ اپنی تحابی مہم میں تیارے استعمال کرتے رہے اور دوسری طرف امران ہان ہیلی کیپٹر بھی استعمال کرتے رہے جس کا ان پر آج کل کیس چال رہا ہے ناظرین دونوں ہی حکمران ایک طرف ٹرمپ اور دوسری طرف امران ہان دونوں ہی کرپٹ لوگوں کے حلاف نعرہ لے کر وام میں آئے تھے اور انتہابات جیتے تھے ناظرین یہ تھی ان دونوں حکمرانوں میں کچھ مواصلتیں ان دونوں کو اس شو میں ٹوینز کا نام دیا گیا اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اتتام کریں گے آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ناظرین اجازت دیجئے اللہ نیکے بار